کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن ابھی میں باہر ایک کارکن جس کو ستنہ دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جیل چھوٹا ہے سب کو وہاں بند کیا ہوئے یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوئے کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں کس طرح گندگی ہے وہاں کھانا ان کو دیا نہیں جاتا دو دو دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں کھانا ہی نہیں تھا اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایسے رکھا گیا یہ پلٹیکل وہ حکرز ہے انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے کیس پر اندر ڈال دیا اب یہ جو آدمی نکلا ہے یہ صرف یہ کوئی چالیس لوگ رہا ہوئے ہیں چالیس میں سے سات آٹھ نکلے ہیں باقیوں کو پھر جلو میں ڈال دیا تو یہ مجھے بتائیں کونسا قانون ہے آج پاکستان میں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتا نقصان پوچھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی گھروں میں گھس جاتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتدار کہیں رہ رہے ہیں بہنیں رہ رہی ہیں ان کے پر پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں جو حماد حضر کی فیکٹری باندھ کر دی ہے اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن جن کے ہمارے جن جن کے کاروبار تھے کاروبار باندھ کر دی ہے آتفہان کا کاروبار سو سے زیادہ لوگوں میں کام کرتے تھے وہ باندھ کر دی ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں وہ رہ گی ہیں بیچ میں تو یہ جو کیا جا رہا ہے میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم پہنچ جا کدھر رہے ہیں یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا تحریک انصاف کمزور ہو گئی تحریک انصاف اتنی کمزور ہو گی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہو گئی ملٹری کورٹ سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ ساری بوگس کیسز ہیں تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے یہ کھلیں اس لیے کہ عمران خان کو سزا دیں گے چلیں جی میں جیل میں چلا گیا اب آگے چلیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے دل دل میں پھستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارہ اشاریہ چار فیصد تھی جب ہم اقتدار میں تھے ایک سال پہلے آج وہ اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے